بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ہماری کیوری یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے کون سا اوفینس بیلیبل ہے اور کون سا نون بیلیبل ہے اگر ہم سی آر پی سی کے سیکشن فور بی کو دیکھیں تو اس میں بیلیبل اوفینسز اور نون بیلیبل اوفینسز کو ڈیفائن کیا گیا ہے پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اوفینسز اگینسٹ ادر لاز میں جائیں گے اور ایک تو چھوٹے سے ایکس بھی دیکھیں گے جن میں بعض میں لکھا ہوتا ہے بیلیبل اور بعض میں کچھ نہیں لکھا ہوتا تو اس سے ہم کیا آخذ کریں گے یہ دیکھتے ہیں فور بی سی آر پی سی بیلیبل اوفینس نون بیلیبل اوفینس بیلیبل اوفینس means an offence shown as billable in the second schedule or which is made billable by any other law for the time being in force and non-bailable offence means any other offence اب فور بی سے ہمیں یہ بات کلیر ہو گیا ہے کہ بیلیبل اوفینس صرف وہ اوفینس ہوگا جو second schedule crpc کے اس میں mention ہو گیا ہے کہ وہ بیلیبل ہے باقی تمام اوفینس جو ہیں وہ non-bailable ہوں گے ہاں وہ بھی بیلیبل اوفینس ہوں گے جو کسی special law میں mention ہے کہ وہ as available offence treat کیا جائیں گے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے second schedule کو دیکھ لیتے ہیں crpc کا وہ ہمیں کیا بتاتا ہے یہ offences against other laws یہ بالکل end میں ہے یہاں بی پی سی کے offences ختم ہوتے ہیں وہاں next یہ offences against other law کا کالم آ جاتا ہے اس میں first جو اس کی category ہے وہ ہے if punishable with death imprisonment for life imprisonment exceeding 7 years amputation of hand or foot or both hands or foot or with whipping exceeding 80 stripes with or without any other of the said punishment first category offences against other laws ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر offence punishable with death ہے imprisonment for life ہے imprisonment exceeding 7 years اور آگے بھی amputation مگرہ چلتا ہے اب 7 سال سے زیادہ کا اگر offence ہے 7 سال سے زیادہ کی سدا ہے اس offence کی تو وہ کیا ہوگا کہ اس کے 4th کالم میں ہے not available کہ وہ available نہیں ہوگا offences against other laws میں اگر اس کی punishment death ہے imprisonment for life ہے اور imprisonment exceeding 7 years ہے اور یہ triable کس کی ہوگا court of session کے اور non compoundable ہوگا اگر اس special act میں mention نہیں کیا گیا کہ وہ available ہے یا non available ہے یا triable by which court اس کی second category اس میں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے if punishable with imprisonment for 3 years and upwards but not exceeding 7 years اور with whipping not exceeding 80 steps with or without imprisonment اب second category میں انہوں نے بتایا ہے کہ اگر offence جو ہے وہ punishable with 3 years and upwards but not exceeding 7 years 3 سے 7 سال کے درمیان اگر کسی بھی offence کی سزا ہے جو پی پی سی کا offence نہیں ہے کسی اور act کا کسی special act کا ہے تو اس کو ہم not available treat کریں گے جیسے کہ first category میں تھا not available اور یہ ہوگا triable by magistrate first class اگر اس special act میں اس کی نوعیت نہیں بتائی گئی کہ یہ triable case court کی ہوگا اور available ہوگا یا non available ہوگا اب third category میں آجاتے ہیں یہ relevant ہے if punishable with imprisonment for one year and upwards but less than three years or with whipping not exceeding 40 stripes with or without imprisonment اب third category میں آگیا ہے کہ اگر کوئی بھی offence جو کسی اور special act میں mention کیا ہوا ہے جو پی پی سی کے علاوہ ہے اس کی سزا ایک سال سے تین سال سے کم ہے ایک سال سے زیادہ ہے اور تین سال سے کم ہے بیلیبل اور وہ ٹرائیبل بیمجسٹیٹ بیلیبل وہ ٹریٹ ہوگا اور ٹرائیبل بیمجسٹیٹ سٹ اور سیکنڈ کلاس ہوگا تو یہ ہمیں اب پتہ چل گیا کہ پی پی سی کے offences کے علاوہ باقی کسی سٹیچوٹ میں جو بھی offence کی سزا ہوگی اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ بیلیبل ہے یا نون بیلیبل ہے اور کس کوٹ کے ٹرائیبل ہے اگر اس ایکٹ میں یہ نہ لکھا گیا ہو کہ وہ بیلیبل ہے یا نون بیلیبل ہے اب ہم دو چھوٹے سٹیچوٹ دیکھتے ہیں ایک وہ دیکھتے ہیں سٹیچوٹ جس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بیلیبل ہے پھر ریکلن ایکٹ 2016 یہ ایکٹ ہے اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کچھ بتایا ہے نہیں بتایا کہ اس کی امپریزنمنٹ کتنی ہے اور یہ ٹرائیبل کس کوٹ ہوگا بیلیبل ہوگا یا نون بیلیبل ہوگا تو اس میں جو پینلٹی ہے جو پینل سیکشن ہے وہ سیکشن تھرٹین یہ ہمیں پینلٹی بتا رہا ہے کہ شیل بی لیبل تو پنیشمنٹ وید سیمپل امپریزنمنٹ ویچ می ایکٹین تو سیکس منس بٹ ویچ شیل ناٹ بی لیس تن سیمن دیز ویچ م ایکٹین تو فائی ہنڈ تھاؤزن روپیز بٹ ویچ شیل ناٹ بی لیس تن فیفتی تھاؤزن روپیز اب سیکشن تھرٹین جو پینل سیکشن ہے پروہیبیشن آف چائل لیبر ایٹ برک کلن ایٹ ٹو سیکسٹین وہ ہمیں اس کی سزا بتا رہا ہے کہ اس کی سزا چھ مہینے تک ہوگی اور سات دن سے کم نہیں ہوگی اور فائن بھی ہوگا اس میں اب نیچے سیکشن فورٹین بتا رہا ہے کہ اس افنس کا ٹرائل کون کرے گا اب اس سیکشن نے ہمیں یہ کلیر کر دیا کہ یہ مہینے سٹ اس کو ٹرائی کرے گا اور سمیری کرے گا جیسے کہ چیپٹر ٹو سی آر پی سی میں منشن کیا گیا ہے کہ یہ انسپیکٹر لیول کا جو بندہ ہوگا وہ کمپلینٹ کرے گا تو اس کے بعد یہ کمپلینٹ ہے اور ایفی ایرس کی ریجسٹر ہوگی اب اس ایکٹ میں ہمیں نہیں بتا گیا کہ اس کو بیلیبل ٹریٹ کرنا ہے یہ پورا ایکٹ ہے اس لیے اس کو ہم لے کے جاتے ہیں جو سی آر پی سی کے سیکنڈ شیڈیول میں ہے وہ ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے اس ایفی کی پنشمنٹ جو یاد رکھنے والی ہے وہ چھے مہینے تک ہے ہم چھے چھے مہینے چھے سی آر پی سی کے سیکنڈ شیڈیول میں ایفنس اگینس ایفنس آر در لاز کی جو کٹیگریز ہیں اس میں کہ اب یہ اس کی جو سزا تھی بریکلین والے چائلڈ ڈیبل بارے ایکٹ کی وہ لیس دن تھری یر ہے سکس منت ہے تو اس کو ہم بیلیبل ٹریٹ کریں گے اور ٹرائیبل بیر مجیسٹیٹ یہ تو اس کیونکہ سپیشل ایکٹ میں ہی بتا دیا گیا ہے تو ہم اس کو فالو کریں گے سیکنڈ شیڈول والے کونی فالو کریں گے اب یہ ہمیں کلیر ہو گیا کہ جب اگر لازمی تین سال سے کم کی سزا ہو اور اس ایکٹ میں نہ بتایا گیا ہو کہ وہ افینس بیلیبل ہے یا نون بیلیبل ہے تو ہم اس کو بیلیبل ٹریٹ کریں گے اب اسی کے ساتھ ہم دوسرا دیکھتے ہیں ایکٹ یہ ہے ایکٹ دی پنجاب پرویبیشن آف ایکسپریسنگ میٹرز آن والز ایکٹ نائنٹین نائنٹی فائی اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ افینس جو ہے یہ سیکشن ٹو جو ہے یہ پینل سیکشن ہے اس کا اس میں پنشمنٹ دی گئی ہے اب اس کی بھی انہوں نے سزا جو ہے وہ چھے مہینے بتایا ہے اور فائن بتایا ہے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس ایکٹ میں کچھ منشن ہے یا نہیں کہ یہ بیلیبل ہے نون بیلیبل ہے کاغریزیبل کس کورٹ کی ہے تو یہ سیکشن ٹو اے ہے اب چونکہ سپیشل ایکٹ یہ ہے اور اس میں لکھ دیا گیا ہے نون بیلیبل تو ہم سیکنڈ شیڈیول میں افینسز اگینسٹ اڈر لاز کو نہیں دیکھیں گے اس کو نہیں کنسیڈر کریں گے اس کو ہم اس وقت کنسیڈر کرتے اگر سپیشل کوئی ایکٹ ہوتا اور اس میں یہ منشن نہ ہوتا کہ یہ افینس بیلیبل ہے یا نون بیلیبل ہے اب اس کو اگر دیکھا جائے تو اس کی سزا صرف چھ ماہ ہے لیکن افینس کو انہوں نے سپیسپیکلی نون بیلیبل اس میں قرار دیا ہے تو اب ہم یہ کلیر ہو گیا کہ جو سیکنڈ شیڈیول کا آخری اس میں افینسز اگینسٹ اڈر لاز ہیں اس کو ہم تب کنسیڈر کریں گے جب سپیشل ایکٹ میں کوئی بھی افینسز کے بیلیبل یا نون بیلیبل ہونے کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہوگی تو اب ہمیں کلیر ہو گیا کہ یہ افینسز کون سے بیلیبل ہوتے ہیں اور کون سے نون بیلیبل ہوتے ہیں اسی طرح پی پی سی کے افینسز اگر دیکھے جائیں تو اس میں تین سو سینتیس یو ہے اور تین سو سینتیس وی ہے وہ سیکنڈ شیڈیول میں منشن نہیں ہے کہ بیلیبل ہے یا نون بیلیبل ہے تو اس کے لیے پھر ہم سیکشن فور بھی ہے اس کا ہی سہارہ لیں گے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو افینسز بیلیبل صرف سیکنڈ شیڈیول میں منشن ہو گئے ہیں وہی بیلیبل ہیں باقی تمام افینسز جو ہیں وہ نون بیلیبل کنسیڈر کیا جائیں گے موسیقی موسیقی